السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے ایک مسافر جو سفر کی حالت میں ہے گھر سے بہت دور بے سرو سامانی کی کیفیت اور حالت ہے اس سفر کی حالت میں وہ جو دعا کرتا ہے یہ دونوں لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی ہے جو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ہیں روزے دار افتار کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے جب بندے نے اللہ کے لیے روزہ رکھا وہ دن بھر اللہ کے لیے بھوکا رہا پیاسا رہا اس نے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا اپنے آپ کو دور رکھا تو جب افتار کا وقت ہے وہ اس کی مزدوری لینے کا وقت ہے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی عجرت اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رب العالمین اپنے بندے کو عجرت اور مزدوری نہ دے یہ کیسے ممکن ہے چنانچہ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ جب نماز بندہ ختم کر رہا ہوتا ہے نماز میں جب وہ آخر میں سلام سے پہلے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں بلکل اسی طرح جب بندہ افتار کے وقت دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے افتار کے وقت آپ اپنے دنیا کی تمام حاجات و ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں آپ کو اللہ سے جو چاہیے آپ کو جو مانگنا ہو جب افتار کا وقت ہو تھوڑا سا رکھیں اللہ سے مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں اس سے مناجات کریں آہستہ آواز میں اپنے دل کو حاضر رکھ کر اللہ کا استحضار کر کے اس سے سوال کریں اور جب وہ کہے چکا ہے کہ جب تم مجھ سے سوال کرتے ہو میں تمہیں ضرور دیتا ہوں تو وہ آپ کو آپ کی دعا ضرور عطا فرمائے گا آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افتار کے وقت یہ دعا مروی ہے اللہم انی اسألوکا برحمتکا لتی وسعت کل شئی ان تغفر لی اللہم انی اسألوکا برحمتکا لتی وسعت کل شئی ان تغفر لی اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کر رہا ہوں جو ہر چیز پر وسیع ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے آپ جب اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ میری مغفرت کر دے تو اللہ آپ کو مغفرت کے اسباب بھی عطا کرے گا مغفرت کے اسباب میں سب سے پہلا سبب ہے گناہوں کو چھوڑنا گناہوں سے دور رہنا جب آپ یہ دعا کریں گے اللہ آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق دے گا پھر وہ آپ کی مغفرت بھی فرمائے گا تو افطار کے وقت ہم اپنی دنیا کی اور آخرت کی تمام حاجات ضرور یاد اللہ کے سامنے رکھیں وہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ افطار کے وقت اگر ہو سکے تو اپنے اس بھائی کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں جب آپ میرے لئے دعا کریں گے تو ایک فرشتہ آپ کے لئے کہے گا کہ تمہیں بھی اسی جیسا عطا کیا جائے سو اللہ کے پاس سے آپ کو وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جو سب چیزیں آپ میرے لئے اللہ سے مانگیں گے اللہ کی امان میں رہیں سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں